موسیقی اسلام کی پیوز میں نے بھرزوان چیمہ ویلکم بیک بیٹھ اینا در ویڈیو یہ ویڈیو ہے کہ پیٹل سمارٹ سریٹی اور یہ سبس میٹے بلوک کے حوالے سے ویڈیو ہے جس کے بارے میں جس کو بھی تک لانچ نہیں کیا گیا اور جس کے بارے میں یہ بھی یہ بھی تک نہیں بتایا گیا اس میں کونسی پرڈکٹ لانچ کی جائیں گی بٹ اینڈ آف دیو سب لاغ کے دیولپمٹ جو ہے وہ کافی تیزی سے جارہی ہے یعنی کہ اس بلوک کے اگر آپ ڈیویلپمنٹ کمپیر کریں ایک مہینے کے ٹائم فریم ہے جو میں ویڈیو میں آگے جا کے ایڈ بھی کروں گا تو کمپیرزن میں دیکھ لیں گے کہ دونوں میں کافی زیادہ فرق آ جاتا ہے صرف ایک مہینے کے ٹائم فریم میں اس بلوک کا نام ہے کیپٹل ہیلز بلوک کیپٹل ہیلز لیک ویو بلوک اور اس بلوک کو فیوچر میں گولف کورس کے ویلاز کے لیے لانچ کیا جائے گا جو گولف کورس کے ویلاز بلوک اے سٹریٹ نمبر ون جس پہ 9.3 مرلا کے ویلاز ہیں جس پہ 15 مرلا کے ویلاز ہیں اور جس پہ ایک کنال کے ویلاز ہیں ان کو لانچ کیا جائے گا اس بلوک میں ابھی اگر آپ دیکھیں تو سیوریش کام آپ کو پراپر مین ہولز نظر آ رہے ہوں گے جو سٹریٹ کا پراپر لیاؤٹ پیان ہے یہ بلوک جو تھا کافی ایون اور بلوک تھا یعنی کہ کافی کٹنگ ہائٹ والا بلوک تھا اس کی کافی زیادہ کٹنگ ریکوائیڈ تھی کافی زیادہ اس پر مدب ارتفرق ریکوائیڈ تھا لیکن پھر بھی اس کو کافی زیادہ تیزی سے ڈیویلپ کیا گیا ہے اگر بلوک کے انٹرنل ڈیویلپ بٹن کی بات کریں تو سٹریٹ کا لیاؤٹ پلان نمبر ون نمبر ٹو ان کی جو سیوریش کے جو مین ہولز ہیں پلس وہ نمبر تھری جو وارٹر سپلائی ہے نمبر فور جو الیکٹریکل سپلائی ہے نہیں کہ جو اپٹیکل فائبر کی سپلائی ہے اس پر کام کافی تیزی سے کیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں اوورال کمپیریزن کی ایک مہینے کے ٹائم فریم میں ابھی آپ کی سکرین پر لیفٹ سائیڈ والی جو ونڈو ہے اس میں آپ کو نظار یہ جون ٹونٹی ٹونٹی ون کی فوٹیج ہے اور رائٹ سائیڈ والی ونڈو میں یہ آج کی فوٹیج ہے تو دونوں کو اگر آپ کمپیریزن کریں تو اب وہ clear understanding مل جائے گی کہ پہلے صرف raw land تھی کچھ بھی نہیں تھا جیسے گولف کورس کی land ہے اسی طرح یہ land تھی پہلے اس کی cutting filling کی گئی گٹی اور back filling کی گئی اس کے بعد layer wise filling کی گئی اور اس کے بعد properly اس کو بھی develop کیا جا رہا ہے in terms of construction of golf course villas جو ابھی launch کیے جائیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں try کروں گا جو گولف کورس کے model villas ہیں جو almost steady ہو گئے ہیں جس میں میں بتاہا ہے کہ 9.3 مرلا کے villas ہیں جس میں 15 مرلا کے villas ہیں اور جس میں ایک کنال کے villas ہیں تو جب یہ villas launch کیے جائیں گے تو ان villas کو اس block میں اور جو کنال اور دو کنال کے villas ہوں گے ان کو golf course کے اندر launch کیا جائے گا جب وہ launch ہوں گے تو اس block کی development میں کافیت تک مزید جو addition ہوگی اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ update کر دوں گا بات کی جائے اس block کی location کی تو یہ ایک sandwich block ہے between overseas prime and overseas district 1 اور اس block کی اگر ہم elevation کی بات کریں تو اس کی elevation بہت زیادہ اچھی elevation ہے لیکن overseas prime سے اس کی elevation تھوڑی سی کم ہے بات اوورال اگر دیکھا جائے تو second best elevation اگر capital smart city میں کسی block کی ہے تو وہ یہ block بنے گا اس block سے آپ کو چارہ طرح سے کافی اچھا view ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ golf course ایڈیسنٹ ہے کیونکہ یہ golf course کے لیے ہی block launch کیا جا رہا ہے کیونکہ golf course ایتنا ایڈیسنٹ ہے کہ اس کے اندر جو villas ہوں گے جسے golf course کے villas جن کے model بنائے جا رہے ہیں جسے میں پہلے ویڈیو بتا چکا ہوں ان villas کی launching کے لیے اس block کو ready کیا جا رہا ہے but end of the day جب master plan launch ہوگا تو اس block کے بارے میں تقریباً تمام details ہوں گی وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا for the timing سب سے پہلے میں explain کرتا ہوں آپ کو کہ google earth location پہ یہ والا جو block ہے یہ کہاں locate کرتا ہے اور اوورال جو اس کی block میں development میں جو changes آئے ہیں from in the last recent days انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ compare کر دوں گا اس وقت میں سکین پہ capital smart city کا map دیکھ سکتے ہیں capital smart city capital hills lake view block کا map ہے یہ official launch map نہیں ہے but overseas prime کا جب map launch کیا گیا تھا تو partially یہ والا area بھی اس کے ساتھ ہی map کے ساتھ adjacent تھا تاکہ understanding مل سکے کہ overall جو golf course کے جیسے for example یہ والے golf course کے ساتھ hole number 13 ہے hole number 4 ہے اس کے ساتھ جو villas ہیں یہ canal اور دو کنال کے villas ہیں اس طرح یہاں پہ یہ سائٹ پہ جو villas بنتے ہیں یہ بھی canal اور دو کنال کے villas ہیں یہ main road پہ جو facing villas ہوں گے most probably یہ 12 مرلا کے villas ہوں گے بھی ان کو launch نہیں کیا گیا but اس block کے جانے تک بات کرتے ہیں تو اس block میں جو یہ آپ کو light green shade میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ I think 9.3 مرلا یا 10 مرلا کہہ لیں آپ اس کے villas ہوں گے اور یہ جو dark green میں آپ کو shade میں نظر آ رہے ہیں یہ 15 مرلا کے villas ہوں گے end of the day جب اس کا official map launch ہوگا جب اس block کی proper launching ہوگی تو اس میں اس کی details میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا کہ اس block میں کیا چیزیں launch کی جاتی ہیں but for the time being اگر ہم دیکھیں تو جو site کا official capital smart city کا اپنا office ہے وہ اس کے ساتھ واقع ہے یہ آپ کو capital smart city کا site office نظر آتا ہے اور یہ جو footage آپ کے screen پر نظر آ رہی ہے یہ may 2020 کی footage ہے یعنی کہ آپ satellite images دیکھتے ہیں تو یہ may 2020 کی images ہیں اب میں اس کو slide bar کو اگر طرف move کرتا ہوں اور آپ کو idea مل جائے گا کہ recent days میں اس میں کہاں changes ہیں اقصر لوگ بات کریں smart city میں development نہیں ہو رہی اصل میں smart city میں development جو ہو رہی ہے وہ اب آپ کو site کی ویڈیوز صرف ایک چینل میرے چینل پر دیکھنے کی ملتی ہیں یا کسی اور چینل پر آپ کو as such ویڈیوز دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں جب میرا schedule busy ہوتا ہے تو میں ویڈیوز نہیں بنا پاتا تو لوگ کہتے ہیں یعنی کہ site کی ویڈیوز مذہب بالکل development نہیں ہو رہی اصل میں site پر development جو ہے اس کا جو scale ہے وہ comparison اب نہیں کر سکتے کسی اور society کے ساتھ کسی اور بلوگ کے ساتھ for example let's say overall یہ map ہے اگر میں اس کو پہلے میں اس بلوگ کو صرف زوم ان کرتا ہوں تاکہ آپ کو comparison مل جائے کہ اس بلوگ میں کیا چینجز آئے ہیں یہ make images ہے from the googler satellite اور آپ next دیکھ لیں یہ جو image ہے یہ next yes this is july image july 2020 اب اس میں بھی یہاں آپ دیکھ لیں کوئی development کیا سچ کچھ چیز آپ کو نظر نہیں آتی next is یہ جو image ہے یہ جنوری 2021 کی ہے کچھ cutting filling والا کام کا آغاز ہوا ہے start ہوا ہے but پھر بھی اس طرح سے development آپ کو clearly نظر نہیں آتی پھر آپ may میں دیکھتے ہیں تو may میں چار مہینے کے اندر اندر یہ سارا بلوگ جو تقریباً ڈیلیور ہو گیا جو بھی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں جو میں نے بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ اور اب میں آگے بھی شیئر کرتا ہوں یہ فوٹیج جو ہے latest فوٹیج ہے اور آج کی ڈیٹ میکرہ site visit کرتے ہیں google or satellite پہ تو خیر یہ حال ہے اور اگر اس کو ہم صرف چار مہینے پیچھے کریں تو آپ کو کچھ سمجھ بالکلیر نہیں ہوتا کہ یہاں پر development ہو گئی چار مہینے میں اتنا بڑا بلوگ اگر اس بلوگ کے والا size کی بات کی جائے تو یہ overseas prime جتنا بڑا تو نہیں ہے of course لیکن overseas one میں جو کچھ بلوگس ہیں جیسے block A, block A, block B, block J block C, block I اور اس کے علاوہ block D اور یہ سارا compare کر لیں جتنا یہ area بنتا ہے اس سے زیادہ area بنتا ہے انفیکٹ کے مطلب اس سے زیادہ تو نہیں خیر اس کے آس پاس area بنتا ہے جس کے development صرف 4 months میں مکمل کی گئی ہے تو یہ ہوتی ہے کام کی پیس اس speed سے کام کیا جارہا ہے capital smart city میں again break to real time footage اب اس block کے اگر ہم terrain کی بات کریں یا اس block کے اور land کی بات کریں تو سب سے difficult جو land تھی پورے smart city میں وہ اس block کے اور overseas prime block کی land تھی یعنی کہ سب سے زیادہ جو پہاڑی علاقہ تھا ان دونوں blocks میں پہاڑی سے مراد ہے جن کو level کرنا difficult ہوتا ہے زیادہ man power چاہیے ہوتی ہے زیادہ machinery چاہیے ہوتی ہے زیادہ resources چاہیے ہوتی ہیں زیادہ time چاہیے ہوتا ہے پھر بھی چار مہینے کے time frame میں اور میں آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں بات کر رہا ہے جو آپ کہلیں کہ یہ صرف assumption ہے یہ چیزیں جو ہے real time facts ہے میں نے ابھی گوگل ارتھ کی satellite images شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ یہ آپ کو clearly indicate کرتی ہیں کہ اس چیز کی اس blockage development جو ہے وہ 4 months کے time frame میں کہاں سے کہاں پہنچائی گئی ہے اب اگر compare کرتے ہیں لوگ اس کو overseas to executive 2 کو تو اس کی simple سی بات ہے کہ overseas to executive 2 کی جو development ہے وہ delayed ہے because of interchange interchange کی جو location ہے وہ relocate ہوئی ہے relocate ہونے کی وجہ سے اس interchange کا جو پورا master plan ہے اس کے surrounding میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو revisit کیا جائے گا یعنی کہ پوری land کا جتنا master plan ہے دوبارہ send کیا جائے گا سنگاپور سنگاپور send کیا گیا ہوا ہے in fact اور ابھی master plan کہہ رہے ہیں کہ launch کیا جائے گا جلدی تو اس کے بعد اس نے سنگاپور میں سربانہ جرونگ نے properly اس کو one to all دوبارہ سے design کرنا ہے اور design کرنے کے بعد overseas to executive 2 جس طرح اگر یہ block 4 مہینے کے time frame میں develop ہو سکتا ہے تو overseas to executive 2 میں already جو development ہے وہ کافی آگیا ہے یعنی کہ browning account already کافی ہو چکا ہے leveling account کافی حد تک ہو چکا ہے تو جب ان کی development start ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ ایک سال کے time frame کے دوران وہاں پہ possession نہ offer کیا جائے وہاں پہ possession اسی speed سے offer کیا جائے گا جس طرح possession یہاں پہ complete کیا گیا اس block کو اسی speed سے اس block کے possession کو بھی complete کیا جائے گا next video میں انشاءالہ golf course کی post کروں اور golf course کی ویڈیو میں آپ کو clear understanding مل جائے کہ golf course کی جو speed ہے اس کو کس speed سے مکمل کیا جا رہا ہے کہ یعنی society کی طرف سے یہ claim بالکل نہیں کیا جا ستا کہ society کی development slow ہے یا اس کا کام slow ہے point is جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں مہت سارے members دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ overseas 2 executive 2 کی development سب سے پہلے نظر آئے interchange نظر آئے وہ چیزیں time لے رہی ہیں کہ وہ اس میں government procedure involved ہیں اگر government procedure involved نہ ہوتے تو شاید اس سے بھی زیادہ جلدی وہ develop ہو جاتے well this was it from today اگر آپ کو smart name booking کے حالے کچھ معلومات چاہیے تو میرے نمبر آپ کی screen پر available ہے plus 923459999881 اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو please do like comment and share and channel کو subscribe کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی